بیجی پی کو پتا تھا کہ نیتیش کمار سے بیہار کے متداتاؤں کا ایک بڑا ورگ بہت ناراج ہے بیجی پی کو ڈر اس بات کا تھا کہ یہ ناراج متداتا مہا گڑبندن کا رکھ کر کے کہیں نتیجہ ہی نہ پلٹ دیں یعنی کہ کیول نیتیش کا نقصان نہیں ہوگا بیجی پی کا بھی نقصان ہو جائے گا بیجی پی بیہار کے چناؤں سے ایک پنث دوکاچ کرنا چاہتی تھی وہ بیہار میں اپنی شتیتی مجبوط کرنا چاہتی تھی کیونکہ اگر آپ دیش کی راجنیتی کی بات کریں تو اتر پردیش کے بعد بیہار ہی سب سے بڑا راج ہے جہاں سے چالیس سندھ سدھ آتے ہیں وہاں پر بیجی پی لوگ سبہ چناؤں میں بہت مجبوط ہے لیکن ویدان سبہ چناؤں یعنی ستھانی راجنیت میں اتنی مجبوط کبھی نہیں رہی ہے پہلی بار بیجی پی وہاں اتنی مجبوط دکھ رہی ہے آج کے رجانوں کے حساب سے ستر سے ادھک سیٹے پاتی دکھ رہی ہے وہ تو ایسے میں بیجی پی کا ایک ادیش تو یہ تھا کہ وہ بیہار کی ستھانی راجنیت میں خود کو مجبوط کرے اور دوسرا ادیش یہ تھا کہ نتیش کھمار کو پھر سے سی ایم کی کرسی پر بیٹھنے سے یہ ان کے ان پرکارین روک لیا جائے ابھی اس کے یہ دونوں آپشن پورے ہوتے دونوں لکشے پورے ہوتے دکھ رہے ہیں بیجی پی نے نتیش سے جو گصائے ووٹر تھے ان کو ایک آپشن دے دیا لجی پی کے روپ یعنی لجی پی بیجی پی کی ہو کر کے بھی انڈیا کی نہیں رہی تیجسوی انڈیا سے الگ ہو کر چناؤں میدان میں اتر گئے انہوں نے جی ڈیو کے خلاف اپنے کینیڈیٹس اتار دیے اور نتیش کے کارن لوگوں کے من میں جو گصہ تھا جو مایوسی تھی جو نراشہ تھی اس سے لوگ مہا گڑبندن کا رخ کر پائیں اس سے پہلے ہی لجی پی ایک آپشن کے طور پر آ گئی تو لجی پی کو چن لیا لوگوں نے اس سے مہا گڑبندن کو سمباویت فائدے سے روک بھی دیا گیا بیجی پی کے دوارہ اگر لجی پی کو مل رہے چھے پرسنٹ ووٹوں کا آدھا یعنی قریب تین فیصدی ووٹ بھی مہا گڑبندن کی طرف سوئنگ کر جاتے جی ہاں اگر چراغ پاسوان کی پارٹی کو ملے چھے پرسنٹ ووٹ کا آدھا بھی تین پرسنٹ بھی اگر مہا گڑبندن کی طرف سوئنگ کر جاتا تو اس پورے چناؤ کی تصویر اب تک الگ ہو چکی ہوتی پورا چناؤ مہا گڑبندن کے فیور میں چلا جاتا اور جو باتیں صبح سے کہیں جا رہی تھیں تین سوئی یادو بہت آسانی سے سی ایم کی کرسی پر کابیج ہو جاتے تو یہ بات تھی چراغ پاسوان کی اب ہم آگے بات کریں گے نتیش کمار کی سی ایم بننے کی سمبھاونا اوپر نتیش کمار بہت ماتوا کانشی راجنیتگی ہیں بہت پکے ہوئے راجنیتگی ہیں بہت انبھاوی راجنیتگی ہیں اب ان کے سی ایم بننے کی کیا سمبھاونایں ہیں اور کیا آشنکائیں ہیں نہ بن پانے کی ان پر ذرا بات کرتی ہیں انڈی اے نے یہ پورا چناؤ نتیش کمار کو سی ایم کے چہرے کے طور پر سامنے رکھ کر لڑا لیکن اب جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو تصویر بھی بدلتی دکھ رہی ہے کیا اس بدلتی تصویر میں سی ایم کا چہرہ بھی بدلے گا یا وہی رہے گا نتیش کمار یہ ایک بڑا سوال ہے چراغ پاسوان اپنے مند سے الگ ہوئے یا پھر کوئی گھڑا گھڑیت تھا لیکن یہ بہت سچ ہے کہ وہ انڈی اے سے الگ ہوئے اور کیول نتیش کو کوس کوس کر الگ ہوئے انہوں نے بی جے پی کو کچھ نہیں کہا یہ بات بہت اہم چراغ کی ایل جے پی نے ایسا لگتا ہے کہ فیلال اپنا کام کر دیا ہے نتیش کی جیڈیو بی جے پی سے کافی پیچھے دکھ رہی ہے سی ایم پر اسی نیتکتہ کا دباؤ دکھ رہا ہے جسے آدھار بنا کر انہوں نے قریب ساڑھے تین سال پہلے تجسوی یادو کی آر جیڈی سے ناتا توڑ کر بی جے پی سے رشتہ جوڑ لیا تھا اور اپنی مکہ مندری کی کرسی بچا لی تھی اب یہی نیتکتہ نتیش کمار پر بھاری پڑ سکتی ہے اگر بی جے پی 72 سے 75 سیٹے جیتتی ہے تو وہ 40 سے 45 سیٹے جیت لیے والے جی ڈی یو کے نتیش کمار کو آخر سی ایم کیوں بنانا چاہیے اس سوال پر بھی سکبکاہت شروع ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ امیت شاہ نے نتیش کمار کو فون بھی کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ تو نہیں پتا لیکن وہ بی جے پی کے چاڑک کے کہے جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ کچھ کھچڑے تو نشجد طور پر دلی میں پکنے لگی ہوگی پی ایم نریندر موڈی لگتار چناؤی ریلیوں میں نتیش کمار کو انڈیا کا سی ایم چہرہ بتاتے رہے ہیں لیکن اب پولنگ ہو چکی ہے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی آدھی ہو چکی ہے تصویر دوسری ہے اسططی دوسری ہے راجنیت میں تیجی سے سین بدلتے ہیں موڈی اور نتیش کی ادعوت بھی کسی سے چھپین نہیں ہے لوگ سبہ چناؤ کے سمیہ کی ادعوت ہے یہ جب نتیش کمار کی مہتوہ کانگچھائیں بہت اونچائی پر تھیں اور وہ موڈی کے برابر کھڑے ہونے کا پریاس کرتے تھے گاہے بگاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موڈی کا ویروہ بھی کرتے تھے تو بھلا موڈی اسے کیسے بھول سکتے ہیں ایسے میں نتیش کے لیے اپ سی ایم بنے رہنا آسان نہیں ہوگا بی جے پی سجولے نیتا بھی باتوں باتوں میں سنکیت دینے لگے ہیں کئی نیتاؤں کی باتوں کے اگر سنا جائے تو کہیں نہ کہیں رائیڈرس آنے لگیں کہیں نہ کہیں ایف سین برڈس آنے لگیں کہیں نہ کہیں شرطیں لگنے لگیں یعنی نتیش ہی بنیں گے شرطیں لگو ایسا ہوگا اگر ویسا ہوگا یدی یہ ہوگا پارٹی کا پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گا تو پھر ہم بات کریں گے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا لیکن چناؤ اسی چیز کا نام ہے چناؤں میں سب کچھ بدلتا ہے چناؤں کے پہلے کچھ گڑ بندن ہوتے ہیں اور کچھ گڑ بندن چناؤں کے بعد ہوتے ہیں چناؤں میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے راجنیتی میں نہ کوئی دشمن ہوتا ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوتا دیکھتا ہے ہم اس کی طرف ہو لیتے ہیں مہاراست اس کا جیونت دارہ نے اس وقت دو پولٹیکلی الگ الگ ایڈیولوجیس پر کھڑے دل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سرکار چلا رہے ہیں مہا وکاس اگھاڑی کے نام پر ادھا اٹھا کرے سی ایم بنے ہوئی اس کانگریس کے سپورٹ سے سی ایم بنے ہوئے ہیں جس کانگریس کو ان کے پتا جی نے انہوں نے اور ان کے بیٹے نے پانی پی پی کر ہمیشہ کوسا ہے توشتی کرنڈ کی راجنیتی کے لیے جس کانگریس کو کوسا ہے اسی کانگریس کے بیساکھی کے سا آرے ادھا اٹھا کرے سی ایم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تو یہی راج نیتی ہے اب نیتیش کمار کا کیا ہوگا یہ بہت روچک بات ہو سکتی بہت دلچسپ بات ہو سکتی ہے نیتیش کمار کیا نیتکتہ کا تقاضہ دیتے ہوئے سی ایم پر ویجی پی کو سوپ دیں گے اگر وہ سی ایم بن بھی جاتے تو کیا ان کے لیے سی ایم کی سیٹ پر بنے رہنا آسان ہوگا جو ویکتی تین سو ستر پر جو ویکتی اینار سی پر جو ویکتی سی اے اے پر بہت تلخ رہا ہو اور یہ تک کہا ہو کہ بیہار میں اسے لاغن نہیں ہونے دیں گے سی اے اے کو یا اینار سی کو تو وہ ویکتی کیا اب اتنی تلخی دکھا پائے گا وہ ویکتی جس کی پارٹی کے پاس مہت چالیس سے پیتالیس سیٹے ہوں گی کیا وہ اس پارٹی سے تلخی دکھا پائے گا بطور سی ایم جس کے پاس اس سے قریب تیس سیٹے زیادہ ہوں راجنیتی میں ویسے بھی ہمیں کارکرتاؤں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے تو کارکرتاؤں جمینی لیول پر بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی تو ظاہر سے بات ہے سی اے موسیقہ ہونا چاہیے اندر کھانے یہ تیاری پہلے سے بھی ہے اور خبر بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ نتیانند رائے جو کی گرہ راجے منتری ہیں امیچ شاہ کے ڈیپوٹی ہیں کین سرکار میں وہ بہار کے سی ایم بی جے پی کی طرف سے بند سکتے ہیں بہار سوشیل موڈی پر تو داؤں نہیں کھیلے گی سوشیل موڈی مکہ منتری تک کے لیے تو ٹھیک ہے مگر اس کے اوپر بہار ان پر داؤں بی جے پی بہار میں ان پر داؤں نہیں کھیلے گی جے پی نڈہ فلحال راستری ادیچ ہے تو ان پر داؤں کھیلنے کا ابھی سوال نہیں اٹھتا ہے رفی سنگر پرساد کینڈر کی راجنیتی میں جیادہ بہتر طریقے سے فٹ ہے یہ تینوں ہی بہار میں بی جے پی کا چہرہ ہیں لیکن نتیانند رائے ایک یوہ نیتہ کے طور پر بھی سامنے لائے جا سکتے ہیں تیش ترار بھی ہیں اور بیہار سے بھی آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی ان پر داؤں کھیل سکتے ہیں تو کل ملا کر کے نتیش کمار کی کرسی خطرے میں دکھ رہی ہے وہ انتن چناؤ کی بات جو انہوں نے کہیں تھی تو کیا وہ ستے ہو جائے گی کیا نتیش کمار کو اب بیہار کے سی ایم کی کرسی پر بیٹھنے کا فلحال موقع نہیں ملے گا کیا کریں گے نتیش اگر بی جے پی انہیں سی ایم نہیں بناتی ہے اور کیا ہوگا بیہار کی راجنیتی میں ابھی تو وقت ہے کہ ہم بیہار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایکاؤنٹنگ میں اس کی بات کریں بہت تیجی سے بدل رہی ہیں تصویریں نتیش کمار پر ہم نے آپ کو بات بتا دی نتیش کمار بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ سمیں کے گرب میں ہے اور یہ ہمیں سمبھوتہ کل صبح تک پتا چل جائے گا کیونکہ آج کاؤنٹنگ دیر رات تک چلنے کی سمبھاونا ہے چناؤ آیوگ بھی پریس کانفینس کر کے کہہ چکا ہے کہ کاؤنٹنگ سلو نہیں ہو رہی ہے لیکن کاؤنٹنگ کا پروسس زیادہ لمبا ہو گیا ہے اس وجہ سے ریزلٹ آنے میں سمیں لگے گا ابھی اگر ہم تھوڑی در پہلے کی بات کریں تو چناؤ آیوگ کی طرف سے آٹھ سیٹوں کے پرنان گوشت کیے گئے جس میں سے دو بی جے پی دو جے ڈی ایو اور دو آر جے ڈی کو ملی ہیں ایک ایک سیٹے ان کو ملی ہیں تو ابھی آٹھ سیٹوں کے پرنان ڈیکلیئر کیے گئے ہیں باقی کیول پچاس فیسدی ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہو پائی ہے یعنی کہ آدھا کام ہی ہوا ہے تو ابھی لمبا سفر تیہ کرنا ہے کاؤنٹنگ کو اس کے بعد کیا تصفیر بدلتی ہے لگتار آنکڑے بدل رہے ہیں ایک سو بائیس ایک سو تیرہ اس طریقے سے بار 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 آنکڑے بدل رہے ہیں بیچ میں ایک بار ماں گھڑ بندن سو کے نیچے بھی چلا گیا تھا قریب ایک ڈیڑ گھنٹے پہلے اب وہ پھر سے ایک سو تیرہ پر پہنچا ہے تو یہ جو سویں چل رہا ہے سیٹس میں یہ بہت دلچسپ بھی ہے بہت خطرناک بھی ہے دونوں ہی گھٹ بندنوں کے لیے کسی کی طرف کوئی بھی جا سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیہار میں اس چناؤں میں قریب پندرہ سے بیس ایسی سیٹیں ہیں جہاں بہت نجدی کی مقابلہ ہے اس میں سے چودہ سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں پانچ دس پندرہ بیس سو ڈیر سو دو سو ووٹ کا انتر چل رہا ہے کبھی یہ آگے ہو جاتے کبھی وہ آگے ہو جاتے ہیں ان سیٹوں میں سے قریب قریب آدھی ڈیر کی سیٹیں ہیں اور اتنی ہی قریب آر جیڈی کی بھی سیٹیں ہیں مہاگڑ بندن کی سیٹیں ہیں جس میں کانگریز بھی ہے تو کسی کی طرف بھی پڑھلا جھک سکتا ہے ہو سکتا ہے ساری کہانی ہی رات ہوتے ہوتے بدل جائے لیکن کیا کچھ ہوگا یہ تو جب چناؤں پرادام پوری طریقے سے گھوشت ہو جائیں گے تب ہی سامنے آئے گا